اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈیز وی آر ڈسکس آباوچ ووٹ اس سائیکالوجی بسکلی آج ہم اس لیکچر میں یہ سمجھنے چاہ رہے ہیں یہ ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں کہ سائیکالوجی کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ سائیکالوجی کے موسٹ ایمپورٹنٹ برانچیز کون سے ہیں آج ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں سو لیٹس سٹارٹ فروم دیگنگ آف اس لیکچر اور دیفنیشن آف سائیکالوجی ہمارے دماغ میں کیا چل رہے ہیں ہم کیا سوچ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہم بیہیوئر یا ایٹیٹیوٹ شو کرتے ہیں that is called psychology according to the American Psychological Association it is a study of mind how it works and how it affects behavior یہ جو سائیکالوجی ہے یہ سٹڈی ہے مائنڈ کی یعنی ہمارے دماغ کی سٹڈی ہے دماغ کو ہم سٹڈی کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں سائیکالوجی ہمارا دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے ہم دماغ کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں کہ دماغ ہم کس طرح سے چیزوں کو سوچتے ہیں چیزوں کو think کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور جو چیزیں ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے بیہیوئر پر یعنی ہمارے ایکٹس پر یا ہمارے ایٹیٹیوٹس پر کس طرح سے اثر کرتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح کی خیالات ہمیں آئیں گے جس طرح کی سوچیں ہم سوچیں گے جب ہم کسی بھی موشے میں ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا بیہیویر یہ شو کرتا ہے کہ ہم کیسی سوچ کے مالک ہیں this is because of psychology and next we can see that the work of a psychologist can range from counseling individuals with anxiety to advising companies on how to build better teams psychologists کیا ہوتے ہیں psychologists ایسے persons ہوتے ہیں جو کہ psychology میں جن کو مہارت ہوتی ہے ان کا جو basically کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ individuals یعنی لوگوں کی counseling کرنا کہ ان کو اگر کسی قسم کے کوئی problem ہے وہ اپنے issues کو resolve نہیں کر پا رہے ہیں یا وہ depression میں چلے گئے ہیں تو ان کی counseling کرنا ان کے matters کو resolve کرنے میں ان کی help کرنا اس کے ساتھ companies کو بھی advise کرنا companies کو بھی نصیحت کرنا کہ آپ اگر کوئی بھی company اس کو grow کرنے کے لیے کون کون چیزیں اس کے لیے بہتر ہیں کون کون چیزیں اسے چھوڑ دینی چاہیے یہ ایک psychologist بہترین psychologist وہ ہے جو کہ companies کو یہ advise کرنے کیابل ہوتا ہے کہ آپ جو بھی customers ہیں یہ جو بھی clients ہیں اس کو کس طرح سے attract کر سکتے ہیں basically psychologist کا ایک یہ بھی role ہے اس کے بعد ہم discuss کریں گے what are the branches of psychology psychology کی کون کون سی branches ہوتی ہیں there are different types of psychology that serve different purposes ہمارے پاس جو psychology کے ہوتی ہیں بہت ساری branches ہوتی ہیں جو کہ مختلف کام پرفرم کرتے ہیں اس کا مطلب ہے different psychology different purposes کے لیے ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک psychology یا clinical psychology تو clinical psychology کا اپنا کام ہے cognitive psychology cognitive psychology کا اپنا کام ہے different purposes کے لیے different psychology کی برانچز ہوتی ہیں there is no fixed way of classify them but here are some common types ہم اس چیز کو classify نہیں کر سکتے کہ psychology کی چار برانچز ہیں پانچ برانچز ہیں دس ہیں یا بیس ہیں ہم اس کو classify نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی بہت ساری برانچز ہیں تو جو most common ہے یہ most common ہے یا most important ہے وہ ہم آج discuss کریں گے اس ویڈیو میں the first one is what is clinical psychology جی students آج ہم دیکھیں گے clinical psychology کیا ہوتا ہے سب سے پہلے psychologists who provide clinical or counseling services assess and treat mental and emotional and behavioral disorders کسی بھی پرسن میں اگر اس کے behavior سے لے کر اس میں کوئی بیماری ہے یا problem ہے issue ہے یا emotional emotionally طور پر اس کے ساتھ کوئی issue ہے یا اس کے دماغی مسئلہ اس کے ساتھ تو ان سارے مسئلوں کو یعنی اس کے mental emotional behavior ان سارے مسئلوں کو ان ساری problems کو یا ان سارے disorders کو کس طرح سے treat کیا جاتا ہے clinically یہ psychologists ایسے psychologists کو بولتے ہیں clinical psychologists یہ کیا کرتے ہیں clinical psychology بیسیکلی ایک ایسی psychology ہے جو کہ clinicalی طور پر یہ counseling کر کے مشورہ کر کے اس کو satisfy کرتے ہیں اپنے جو بھی ان کے پاس patients آئے ہوتے ہیں ان کو satisfy کرتے ہیں تاکہ اگر انہیں کسی قسم کی mentally طور پر وہ disturb ہیں یا emotional طور پر یا behavior طور پر اگر ان پر کسی قسم کا کوئی depression ہے یا ان کے ساتھ کوئی disorder ہے تو اس کو کس طرح سے treat کیا جاتا ہے ان کے ساتھ کس طرح سے کرتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں clinical psychology مثال کے طور پر اگر کوئی مریض ہے یا کوئی patient ہے اس کو دماغی طور پر وہ able نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وہ disable ہے دماغی طور پر وہ ٹھیک کام نہیں کرتا تو وہ جو patient ہے وہ جائے گا clinical psychologist کے پاس clinical psychologist کیا کریں گے کہ اس patient کو اگر دماغی مسئلہ ہے یا اس کو behavior یا emotional کسی بھی قسم کا کو مسئلہ ہے تو مشورے کے طور مشاورت کے طور اس کو treat کرنے کی کوشش کریں گے اس کا مطلب ہے وہ medication وغیرہ نہیں دیں گے کسی چیز کے لیے دوائی وغیرہ recommend نہیں کریں گے وہ مشورے counseling کے ان کو فیز کرنے کے لیے help کرتا ہے کسی بھی patient کو promote change کوئی patient اگر clinical psychologist کے پاس جائے جس کو کسی بھی مسئلہ ہے like behavior کا مسئلہ ہے emotional یا mentally طور پر وہ able نہیں ہے تو کیا ہوگا اس میں change لانے کے لیے change کو promote مطلب اس میں change develop کرتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ نوٹ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے وہ ایک دم اپنے راہی راستہ پہ آجے گا لیکن آہستہ آہستہ ہم ان کو satisfy کرتے ہیں کہ وہ بلکل صحیح راستہ چوز کر لیں and they also promote resilence and help people discover their strengths جس دیتے ہیں اور بہتر سے بہتر سوچ شروع کر دیتے ہیں اپنے ایموشن پر کنٹرول کرتے ہیں اور جب ایموشن پر کنٹرول کرتے ہیں اپنی سوچ کو بہتر کرتے ہیں تو ذہی ان کا behavior بھی مواشرے میں ایک اچھا behavior وو شو کر لیتے ہے and the next one field of وہ کسی بھی انسان کے behavior پر کس طرح سے effect ڈالتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو ہے ہمارے اردگرد ہماری family میں ہم جہاں سکول میں جاتے ہیں تو سکول میں باقی students اگر ہم کالج میں جاتے ہیں تو کالج میں باقی students اگر ہم کسی hostel میں رہتے ہیں تو وہاں پر ہمارے ساتھ رہنے والے ان کا سب کا behavior ہے وہ کیسا ایک social environment کیسے اور وہ environment ہمارے behavior پر اس کی سوچوں پر کس طرح سے ایسا ڈالتا ہے دوسرے لوگ دوسرے لوگوں کا سوچ پر کیا اثر ڈالتا ہے دوسرے لوگ جو بھی اپنی زندگی میں کام perform کر رہے ہیں اس سے ہم کیا سوچ تی ہیں ہم کس طرح سے act کر ہمارا behavior کیا ہوتا ہے ہماری thoughts کیسی ہو جاتی ہیں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا behavior attitude ہم برا شو کر رہے ہیں اس کی reason یہ ہے دوسرے لوگ behavior ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے دوسرے لوگ ہمارے اردگد رہتے ہیں ان کا ہمارے behavior پر بہت گہرا اثر ہے this is called social psychology a social psychologist looks at group behavior social perception non verbal behavior conformity aggression pre justice and leadership basically جو social psychologists ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی group بناو ہے اس group کا behavior ہے اس کے ساتھ جو social environment کے بارے میں اس کیا perceptions ہیں اگر ہم non verbal کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اشاروں کے طرح کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں مطلب اگر ہم زبان سے کسی کو کچھ برا نہیں کہتے ہیں لیکن ہمارا دوسروں کے ساتھ act کیسا behave کرتے ہم یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کس طرح سے act کرتی ہیں کسی بھی انسان کے behavior پر social psychologists اس چیز کے بارے میں پڑھتے ہیں social perception and social interaction are seen as key to understanding social behavior تو اس کے لئے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ social perception کیا ہے معاشرے کی کی سوچ ہے اس کے معاشرے وہ انسان پر انٹرلیکٹ کر رہے مطلب دو لوگ ہیں واپس میں انٹرلیکٹ کر رہے ہیں ان کی اگر تعلقات اچھے ہیں ان کے ایک دوسرے کے لئے خیالات اچھے ہوں گے اگر ان کے تعلقات ایک دوسرے سے اچھے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کے لئے خیالات نظام ہے اس کے بارے میں جو سٹیڈی کی جاتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں کانگنیٹیف سائکالوجی مثال کے طور پر کہ ہم کسی بھی پرابلم کو سول کرتے ہیں تو وہ پرابلم کس طرح سے سول کر رہتے ہیں کیا ہم بہت زیادہ ہائیپر ہو جاتے ہیں یا ہم بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں کیا ہماری میموری میں زیادہ کردار یا ہماری میموری میں زیادہ کردار ان چیزوں کا جو کے ساتھ ہمارے ساتھ بیاد انسیڈنس ہوئی ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہے لرننگ چیزوں کو یاد رکھنا یا چیزوں کو یاد کرنا چیزوں کو سیکھنا یہ سب مطلب لوگوں کا نظریہ کیسے بھی کمیونکیٹ رمیمبر اور لرن کسی بھی پوائنٹ کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں کیسے کمیونکیٹ کرتے چیزوں کو یاد رکھتے ہیں چیزوں کو سیکھتے کیسے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے کوئی انسیڈ ہے یا کوئی واقعہ ہے یا کوئی آپ کو پوائنٹ بتایا تو آپ اس میں سے چیز اٹھاتے ہیں یا کوئی نیگٹی پوائنٹ آپ پک کرتے ہیں یا کوئی پوائنٹ ہے موٹیویشن یا آپ پک کرتے ہیں یہ آپ پر پر دیپیڈ کرتے ہے اور یہ کون دیکھتے ہے کونگیٹی سائکولوجیسٹ نیروسائنس کی طرح فیلوسوی کی طرح لنگویسٹک کی طرح ہی یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں فیلڈ ہے سائکولوجی کونگیٹیف سائکولوجیسٹ لوگ ایٹ ہاؤ پیپل ایکوائر پروسیس اور سٹور انفرمیشن کونگیٹیف سائکولوجیسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس چیز پر دھیان دیتے اس چیز پر فوکس کرتے ہیں کہ لوگ کوئی بھی کو اپنے دماغ میں کس طرح سے سٹور کرتے ہیں یہ سب چیزیں از مطلب اچھی یادوں اس کو پوزیٹیو میں name اس کو نیگٹیو پوزیٹیو یوں نیگٹیو کوئی بھی چیز ہوگی کوئی بھی بھی اگر نیگٹیو اگر پوزیٹیو دونوں اسپیٹ resn تو جو پیپر ہوتے ہیں وہ کس طرح اس چیزوں کو ایکسپٹ اور اس کے ساتھ سے اس کو بہتر کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے اس کو بہتر اس طرح سے بنایا جا سکتا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کاؤنیٹیف سائیکالوجی کو پڑھنے کے بعد کاؤنیٹیف سائیکالوجیسٹ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی معموری کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہو آپ جب کوئی فیصلہ کرتے ہو اس کو ڈیسی این میکنگ کے پروسس کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہو آپ کئی لڑک کھڑاتے تو نہیں ہوں اپنا کوئی بھی � سب چیزوں میں آپ میں کانفیدنس ڈیوائلپ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ ایڈوکیشنل پروگرام آپ کی لرننگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے بوسٹ کا مطلب ہے بہتر ہوتی ہے یہ سب کچھ جو میں نے آپ کو پتا ہے this is all about the cognitive psychology and the next one branch of the psychology is forensic psychology forensic psychology involves applying psychology to the criminal investigations and the law forensic psychology basically ایک ایسی ٹائپ ہے psychology جو کہ criminal investigation مطلب جو مجرم ہوتے ہیں ان پر apply کی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو اس کو سمجھانے کی سمجھانے کے لیے آپ کو example دیتی ہوں کہ اگر کوئی criminal ہے criminal کہتے ہیں مجرم کو اگر کوئی مجرم ہے اس نے اگر کوئی قتل کیا تو اس کے قتل کے پیچھے اس کی وجہ کیا ہے اس کے emotions کیا ہے اس کے feelings کیا ہے اس نے یہ قتل کیا تو کیوں کیا ہے کیا اس نے اپنی صبر کی جو حد ہی اس کو پار کر دیا تھا برداشت مطلب اس میں ختم ہو گئی تھی یا اس نے کس مقصد کیلئے کیا ہے بیسیکلی criminal کی thinking کیا ہوتی ہے criminal کی feelings کیا ہوتی ہے criminal کی سوچ کیا ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے criminals کی کیسے خیالات ہوتے ہیں ان سب کو study کیا جاتا ہے forensic psychology میں یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں جو بھی criminals ہوتے ہیں ان کے ساتھ interact کرتے ہیں criminals کے ساتھ اپنی interaction رکھتے ہیں تاکہ criminals کے crime کی وجہ پوچھ سکیں اور ان کو کس طرح سے راہے راست پر لائے جا سکتے ہیں اس کو کس طرح سے treat کیا جاتا ہے مطلب کوئی بھی crime کسی بھی criminal نے کیا ہے اس کی سزا complete ہو چکی ہے اب سزا complete ہونے کے بعد بھی یہ تو ہے کہ وہ دوبارہ crime کر سکے یا جو بھی وجہ بنے اس کے جیل جانے کی یا اس کو سزا ملے کی تو وہ اس سے بدلہ لیں تو اب اسے کے لئے یہ جو criminal psychologist یا ہم forensic psychologist ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں criminals کے ساتھ اپنی interaction کرتے ہیں اس کے ساتھ انہیں positive way میں اپنی life کو spend کرنے کے لئے ان کو امادہ کرتے ہیں انہیں motivate کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک important point جو کہ forensic psychology کے بارے میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ forensic psychology بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں complex ہے اس کے ساتھ ہمارے لئے dangerous بھی ہے مطلب جو forensic psychologist ہوتے ہیں انہوں نے interaction کرنی ہوتی ہے criminal کے ساتھ اور criminal تو آپ کو بتا ہے کہ کسی بھی time آپ پر حملہ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں جن کے لئے اگر کوئی ایک crime وہ کر کے جاتے ہیں سزا کے مستقی ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا crime کرنا ان کے لئے مشکل نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ جو forensic psychologist ہوتے ہیں ان کی جو جان ہوتے ہیں یہ job ہوتے ہیں وہ dangerous ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے criminals کے ساتھ مجرموں کے ساتھ اپنا interaction رکھنا ہوتے ہیں a forensic psychologist practices psychology as a science within criminal justice system and civil courts basically یہ دیکھتے ہیں کہ criminal کو کیا انصاف مل رہا ہے یا نہیں مثال کوئی criminal ہے اس نے اپنی سزا اس کو اس نے کیا جرم کیا تو اس کو کیا سزا ملی ہے ان سب کے بارے میں بھی یہ study کی جاتی ہے اس کے بارے میں اور courts وغیرہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں کیا ان کو سزا سناتے ہیں یا بری کرتے ہیں ان سب کے بارے میں study کی جاتی ہے کہ کیا ان کے ساتھ کوئی نائنصافی تو نہیں ہو رہی اس کے بارے میں بھی انسان کو انسان گنہی ہے and the next one fear of the psychology is the health psychology health psychology is also called behavioral medicine or medical psychology health psychology کو ہاں behavioral medicine بھی بولتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ medical psychology بھی بولتے ہیں important point ہے mcq اس کے لئے یاد رکھے گا it observes how behavior biology and social context influences illness and health کوئی بھی انسان اگر بیمار ہے یا اس کی صحت اچھی ہے تو اس کا جو بیہیوئر ہے اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے یا اس کے جو باڈی کے انٹرنل فنکشنز ہے یا جو سوشل کا اس کے ساتھ بیہیوئر ہے ان سب کا اس کے بیمار ہونے پہ یا صحت مند ہونے پہ کیا فرق پڑتا ہے اس کا مطلب ہے ہمارا ہماری جو انوائرمنٹ کا جو سارا نظام ہے اس کا ہماری صحت پر ہماری ہیلتھ پر کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے اردگیر جس کا ہماری حیلتھ بھی متاثر ہوگی اور اگر لوگوں کا حیلتھ بھی اچھا ہے اس کا مطلب ہے ہم خوشگوار محول میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری حیلتھ بہتر ہوگی یہ تھا آج کا ہمارے لیکچر جس میں ہم نے ڈسکس کیا بسکلی سائیکالوجی کیا ہوتی ہے اور اس کے ساسا سائیکالوجی کی جو موسٹ کومن یا موسٹ امپورٹن برانچی سی وہ کون سی ہیں سائیکالوجی یہ کہ اگر ہم اپنے دماغ کے بارے میں اور بہیوئر کے بارے میں سٹڈی کریں that is about سائیکالوجی ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں اپنا بہیوئر کیسا شو کرتے ہیں اگر ہم نیگٹیو چیزوں کو سوچیں گے ہمارا بہیوئر سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نیگٹیو ستھنکنگ والے پرسن ہیں اگر ہم ہر چیز کو پوزیٹیو میں سوچیں گے تو ہمارا بہیوئر آٹومیٹکلی اچھا ہوگا اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ اچھا سنو کرتا ہے اور اگر ہم اس میں سے بھی نقص نکالیں اس میں سے بھی برائی نکالیں اس کا مطلب ہے کہ میرے مائنڈ نے اس میں سے غلط چیز پک کی یا جس کے وجہ سے میں اس کو بھی غلط طریقے سے ریاکٹ کروں گی میرا بہیوئر اس کے لئے بھی کوئی بہتر نہیں ہوگا اگر کسی نے میرے ساتھ برائی بھی کی ہے اور میں اس میں سے اس کی غلطی نہیں نکالتی اس کی کنڈیشن کو اس کی سیچویشن کو اگر سمجھنے کی کوشش کرتی ہوں تو میرا بہیوئر اس کے ساتھ برا نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسا سوچتی ہوں میرا بہیوئر ویسا ہی ہوگا اس کے درمیان کے جو سٹیڈیز ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں سائکالوجی اور آج ہم نے ڈسکس کیا اس میں کلینیکل سائکالوجی کے بارے میں ڈسکس کیا اور ہیلت سائکالوجی کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کیا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگئے تو لائکو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا اپنی فرنس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے ساتھ اگر کوئی بھی پوائنٹ جو کہ آپ کو مشکل لگا ہو تو آپ اس سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں